ہیلو گائیز سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو اور پاس میں بیل کے ایکن کو دوائیں تاکہ آپ کو مل سکیں میری اپ ڈیٹس سب سے پہلے اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی لڑاکہ تیاروں پر نصب امریکی ساختہ بی وی آر میزائل کے بارے میں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی امریکی ساختہ اس بی وی آر بیونڈ ویجیل رینج میزائل کو امرام بھی کہا جاتا ہے یہ میزائل امریکی اور اس کے اتحادیوں کی ائر فورسس کا سب سے اہم فضاء سے فضاء میں مار کرنے والا میزائل ہے جو ہر امریکی ساختہ جنگی جہاز پر نصب ہوتا ہے اس کا اپنا ریڈار ہوتا ہے جس سے یہ ٹارگٹ کو نشانہ بناتا ہے اس سے پرانا اے ایم آئی سیون سپیرو اور اے ایم آئی نائن سائیڈو وائنڈر میزائلز اس وقت فائر کیے جاتے ہیں جب دشمن کا تیارہ نظر آ رہا ہو یعنی ویجیل رینج میں ہو اور اس سے لاکھ کیا گیا ہو امرام ٹارگٹ کو دیکھے بغیر فائر کیا جا سکتا ہے یعنی بیونڈ ویجیل رینج میزائل جو تیارے کے ریڈار کی مدد سے نشانہ لگاتا ہے اور میزائل کو ڈیٹا ٹرانسفر کر دیتا ہے پہلے امرام تیارے کے ریڈار کی گائیڈس پر چلتا ہے لیکن جب ڈارگٹ امرام کے اپنے ریڈار کی رینج میں آتا ہے تو امرام آزاد ہو جاتا ہے اس کے مختلف مادلز بنائے گئے ہیں امرام اے اور بی کی رینج پنجتر کلومیٹر تک ہے امرام سی سیریس کی ایک سو پانچ کلومیٹر امرام ڈی اور آخری سی ایٹ کی رینج ایک سو اسی کلومیٹر ہے بارہ فٹ لمبا امرام میزائل انچاس سو کلومیٹر کی سپیڈ سے تیاروں کو سیکنڈ میں جا پکڑتا ہے اس کے اندر جامنگ اور انٹی جامنگ کی صلاحیت بھی ہے اور امرام کا ایک مادل ایسے بھی بنایا گیا ہے جو زمین سے فضاء میں فائر کیا جاتا ہے جسے ایس ایل امرام کا جاتا ہے امرام امریکی کمپنی ریتھیون کا بنایا ہوا وزن ہے امرام امریکی کمپنی ریتھیون کا بنایا ہوا ہے اور اس کا وزن ایک سو باون کلو ہے یہ دشمن کے تیاروں کو آزدانہ ٹارگٹ کر کے اپنی فضائی حدوث سے دور رکھنے میں مددگار ہوتا ہے اسے فائر اینڈ فارگٹ کٹگری میں رکھا گیا ہے دشمن پر فائر کر کے اسے بھول جاؤ پر اب روس کے بنے نئے تیاروں میں اس کو کاؤنٹر کرنے کی صلاحیت والے جامرز لگائے گئے ہیں جس سے یہ مکمل فائر اینڈ فارگٹ نہیں ہے پاکستان ائر فورس کی بی وی آر ڈی ڈارٹر میزائل جنہیں پاکستان میں اب ریگیٹ کر کے بلیک ائرو کا نام دیا گیا تھا میراد جہازوں پر نصب ہوتے تھے جن کی رینج ساٹھ کلومیٹر ہے اور پاکستان کے فرانڈ لائن ایف سولا اس صلاحیت سے محروم تھے اصل میں پاکستان کے ایف سولا بھی اس طرح کے ہتیار کو استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے ایف سولا بلاک ففٹین کے اے پی جی فسٹی سکس ریڈار اور ایم اینکس ہارٹ پوائنٹس امرام کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے امرام ان جہازوں کے کئی سال بعد بنا تھا اس لئے پاکستان نے جب نئے ایف سولا بلاک ففٹی ٹو پلس جہازوں کا آرڈر دیا تو ساتھ میں ایک بہت بڑا پیکش پاکستان کے پرانے ایف سولا تیاروں کو اپگریڈ ایم ایل یو کا بھی تھا جس کے بعد یہ تیاریں بلاک ففٹین سے بلاک ففٹی ٹو پلس ہو جاتے اور ان پر ایم ایونک سے ساتھ ساتھ نیا ریڈار اے این اے پی سکسٹی ایٹ وی ڈیسپ ہیں جو کہ پرانے ون ففٹی کلومیٹر رینج والے اے پی جی سکسٹی سکس کے بدلے تین سو کلومیٹر کی رینج والے جدید ترین ریڈار ہیں اس طرح اس سودے میں چھ سو پچاس ملین ڈالر کے پانچ سو چھ ایز امرام سی پانچ میزائل خریدے ان میزائلوں پر بھی انڈیا نے خوب وابیلہ کیا پر ہوا کچھ بھی نہیں پاکستان نے میزائلوں کو دو ہزار دس اور دو ہزار یارہ میں حاصل کیا اور اب یہ ہمارے تمام ایف سولا تیاروں پر نصب ہیں اس صلاحیت کے ساتھ اب پاکستانی ایف سولا ایک بہت ہی لیتر ہتیار بن چکا ہے جسے بلہ جی جگ ایئر ٹو ایئر کی میٹ میں بھی کسی بھی تیارے کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے تو دوستو اب تک کے لئے اتنا ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ کر کے اپنی رائے کا ایزار ضرور کیا کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ